ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن دو جون دو ہزار چوبیس بروز اتوار کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج کسی قریبی عزیز کی بیماری کی خبر آپ کو پریشان کر سکتی ہے جبکہ اپنے آپ کو ذہنی تناؤ سے بچانے اور اپنے اہداف کے حصول کی کوششوں پر توجہ مبزول کرنے میں کامیابی ممکن نہ ہوگی جس کی وجہ سے اپنے اہم فیصلوں کو ملتوی کرنا بہتر رہے گا اپنے قریبی افراد میں سے سینئر افراد سے کسی بھی معاملے پر بیسو تقرار سے بچنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ آج ڈرائیونگ کرنے اور کئی ایک اہم اقدامات کو عملی شکل دینے سے گریز کریں کیونکہ آپ کی توجہ بھٹک رہی ہوگی اور ایک نکتے پر اسے مرکوز کرنا مشکل ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا حادثہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں دوسروں سے بہتر کارکردگی کی کوشش میں خود کو نہ ڈھال نہ کریں آج آپ اپنے تمام اہم امور اور کاروباری ملاقاتوں کو ملتوی کر دینا چاہیں گے جبکہ کچھ اہم افراد کے ساتھ ملاقات کا نیا شیڈول بھی تیہ ہو سکے گا اپنے کسی عزیز کی تعلیمی ضروریات کے لیے آپ کو کچھ رقم ادھار بھی دینی ہوگی جبکہ شام میں کوئی رشتہ دار بیرون ملک جانے سے قبل آپ سے ملنے بھی آ سکتا ہے لیکن آپ کو کسی بھی حالت اور وجہ سے اپنے حالات و واقعات سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی ہر بات کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے آج اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لے کر اپنی منزل کو حاصل کرنے میں بہت اہم کامیابی کی جانب سفر کا آغاز سس روی سے کر سکیں گے اپنے دوستوں سے گپ شپ کرنے کے بعد ہی سکون اور تازگی محسوس کر پائیں گے جیمنائی برج جوزہ آجاب میں بدمزاجی اور بیزاری کی کیفیات اپنے نکتہ اروج پر ہونے کی وجہ سے آپ کو ہر چیز بری لگے گی جبکہ آپ دوسروں پر بے جا تنقید کرنے میں بھی کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے اس کے علاوہ آپ کے پیار محبت کے تعلقات بھی تناؤ کا شکار رہیں گے ایسے میں آپ کو اپنی تنقیدی صلاحیت کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے ورنہ بہت سے معاملات بگڑ سکتے ہیں کسی دوسرے شہر سے آنے والے کسی رشتے دار سے شام میں بیسوں مباسے کے علاوہ تلقلامی بھی ممکن ہے اپنے کام پر توجہ دے کر اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون بنانے کی کوشش کریں یا پھر خوب آرام کر کے اپنا مڑ بحال کرنے کی کوشش کریں کینسر برج سرطان آج اپنے ساتھی سے کوئی بھی ناخشگوار خبر سن کر پریشان ضرور ہو سکتے ہیں لیکن دوسروں کے سامنے اظہار کر کے انہیں بھی پریشان کرنے سے بچے آپ کو اپنی کمزور جسمانی حالت کی وجہ سے اپنے آپ کو انتہائی ارک ریزی یا جان توڑنے والے منصوبوں سے خود کو دور رکھنا ہوگا اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد بھی آپ کی ملامت کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے معاملات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کسی قسم کی تلخ کلامی سے بچائیں اور آرام کر کے اپنے آپ کو پر سکون بنانے کی کوشش کریں آپ اگر آج بھی ماضی کو لے کر مستقبل کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً ماضی کے تجربات آپ کو گائیڈ کر سکیں گے آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے کچھ انجانے معاملات سامنے آنے سے آپ کے پیار بھرے رشتے متاثر ہو سکتے ہیں جبکہ اپنے دوستوں کے ساتھ تیشدہ ملاقاتیں منصوخ ہونے کی وجہ سے بہمی تعلقات بھی غراب ہو سکتے ہیں آج اپنے گھر کو بنانے سوارنے اور اس کی تزین و عرائش کرنے کے لیے بہترین دن ہے آپ اپنے وجدان پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اہم امور کی انجام دہی بہ آسانی کر سکیں گے اس کے علاوہ اپنے ارادوں میں تبدیلی لائے بغیر مصبت خیالات کے ساتھ آگے بڑھیں اور جی بھر کے کامیابیاں سمیٹ لیں آپ خواہش مند ہوں گے کہ اپنے پیاروں سے جی بھر کے دل کی باتیں کریں اور ساتھ میں کچھ نیتالکات کی داغ پیل بھی ڈال سکیں آج آپ میں ستاروں کے منفی اثرات کی وجہ سے بدمزاجی اور بیچینی کی کیفیات حاوی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دوسروں سے کسی بھی قسم کا لیندین کرنے حتیٰ کہ کسی بھی طرح کی بات چیت کرنے کو بھی دل نہ چاہے گا اپنے شریک حیات کی فضول خرچی کی وجہ سے آپ کو سخت غصہ بھی آ سکتا ہے جبکہ کسی چیز کے مناسب جگہ پر نہ ہونے یا گم ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے اپنی جذباتی کیفیات پر کابو رکھیں اور کسی صورت بھی اپنی مزاجی کیفیات کو منفی رنگ اختیار نہ کرنے دیں اس کے علاوہ اپنے اہم کاموں کو نمٹانے میں جلد بازی مت کریں کیونکہ اس سے حالات مزید خرابی کی طرف ہی جائیں گے آج اپنے سینئرز کی وجہ سے آپ کو اپنا تیہ شدہ شیڈول مکمل طور پر تبدیل کرنا پڑے گا لیکن اپنے آپ کو ذہنی طور پر دباؤ کا شکار نہ بنائیں کیونکہ یہ سب آرزی کیفیات ہیں اور بہت جلد ختم ہو جائیں گی اسی لئے کسی قسم کی فکر نہ کریں آج کسی طویل سفر کی تیاری نہ کریں اور نہ ہی عملی قدم اٹھائیں اور اگر مجبوراً ایسا کرنا پڑے تو اپنی قیمتی اشیاء اور ضروری کاغذات کی انتہائی نگے داشت کریں آج آپ کو اپنے گھرے لو معاملات میں بھرپور توجہ دینی بھی ہوگی تاکہ مستقبل کے بارے میں اہم اور ضروری فیصلے کر کے اپنی بنیاد کو مضبوط بنا پائیں آج کچھ غیر متوقع حالات کی وجہ سے آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا مناسب استعمال نہ کر پائیں گے آج اپنے گھر میں کسی بھی قسم کی تبدیلی لانے کے اپنی شریک حیات کے منصوبے سے آپ کا اختلاف بھی کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی ابتداء بن سکتا ہے آپ کو اپنے غصے اور جذبات پر قابو پا کر خود کو نارمل بنانا ہوگا اور زیادہ مشکل ہو تو اپنے قریبی افراد سے مشاورت کر لیں اس کے علاوہ اپنی مصرفیات کو کم کرنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کا پر سکون بنانے کی کوشش لازمی کریں کیونکہ زیادہ پریشانیوں کی وجہ سے آپ کا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آج آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ شاید ہر ایک آپ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے اور یہی چیز یا سوچ آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار بھی بنا سکتی ہے کوشش کر کے اپنی پریشانیوں سے اپنے معاملات کو متاثر نہ ہونے دیں سیجیٹیریس برجیکوس آج آپ کو اپنے جذباتی اور مالی شعبے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ سخت ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں ایسے میں اپنے اوسان بحال رکھیں اور کسی قسم کے ذہنی دباؤ کو ہاوی نہ ہونے دیں اپنے دوستوں اور عزیزوں اکارب کے مشوروں کو اہمیت دینے سے آپ کو فائدہ ہو سکے گا آپ کو اس وقت ضرور حیرت ہوگی جب آپ کو شام سے پہلے ہی غیر متوقع طور پر مدد حاصل ہو سکے گی دوسروں سے شرکتداری کے معاملات کو آج ملتوی رکھیں اور ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کا خواب بھی نہ دیکھیں کسی بھی مسئلے پر اپنے ساتھیوں یا غیر متلکہ افراد کے ساتھ بحث و مباسہ کرنے سے بھی احتزاز کریں کیپریکورن برج جتی آج کسی اہم مالی منصوبے کی بہتری کے لیے تیشدہ ملاقات منصوخ ہو جانے کی وجہ سے آپ کو سخت غصہ آ سکتا ہے اور ممکنہ طور پر ذہنی دباؤ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے ایسے میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں ورنہ کسی پچیدہ صورتحال میں مبتلا ہو سکتے ہیں اپنے پیاروں سے بات چیت کے دوران اپنا لہجہ دھیما رکھیں کیونکہ تلخی کی وجہ سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے اور باہمی تعلقات میں بھی خلل آ سکتا ہے آج ایسے اقدامات کرنے سے بھی باز رہیں جو بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ کوئی بڑی مشکل پیش آنے کے بعد اپنے جان ہی سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے اسی لیے سوچ سمجھ کر عملی اقدامات کرنے کی کوشش کریں آج صبح صویرے اپنے کسی دوست کی بد زبانی کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے اور ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے حوصلے جوان رکھتے ہوئے اپنے اہم اہداف کی جانب توجہ دینی چاہیے جبکہ آپ کے پیاروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے اور آپ کا دل بہلانے اور اعتماد بحال کرنے کے لیے کچھ عملی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں آج سب سے زیادہ اپنی توجہ اس جانی مبزول کریں کہ اپنے مخلص اہباب سے کوئی بھی بات نہ چھپائیں بلکہ سب کچھ ان کے سامنے رکھیں اور اپنے معاملات کی وضاحت بھی لازمی کریں کیونکہ کسی قسم کی سوستی اور لاپرواہی سے کام لیں گے تو نتیجہ بہت برا اور نقصان دے ہو سکے گا پائسیز برجہوت آج اپنے کسی شرکے کار کی بدنیتی کی وجہ سے آپ کا دل دکھ سکتا ہے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ پر بد اعتمادی کی گئی ہے یا آپ کو بے ایمان سمجھا گیا ہے اس کی وجہ سے آپ کچھ الگ سے فیصلے کرنے پر مجبور بھی ہو سکتے ہیں آپ کو اپنے جذبات کابو میں رکھتے ہوئے کسی قسم کی نئی سرمایہ کاری کرنے سے اجتنا برتنا چاہیے کیونکہ آج کا دن نئی سرمایہ کاری کے لیے مناسب یا فائدہ مند نہیں ہے شام میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں لیکن اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے بچانے کی کوشش بھی کریں اور اس کے علاوہ دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنے میں اپنا وقت برباد نہ کریں اپنے آپ کو ہر حالت میں برسکون ہی رکھیں موسیقی موسیقی